بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام غیر ملکی بھائی جو سعودیر میں مقیم ہیں ان میں سے بہت سے بھائیوں نے یہ ابھی تک خبر سوشل میڈیا پر یعنی کہ فیس بک یا ٹک ٹاک پر پڑھ لی ہوگی یا دیکھ لی ہوگی کہ محجد نبوی اور محجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ وہ دونوں مساجد کھولی جا رہی ہیں یا کھول دی گئی ہیں یا وہاں آپ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں ابھی کوئی پبندی نہیں ہے تو بھائی اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بتا دوں گا کیا یہ دونوں مساجد کھول دی گئی ہیں یا کھولے جا رہی ہیں تو بھائی یہاں میں آپ کو بتاتا چلو ہم سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب کی تمام مساجد بند ہیں محجد نبوی اور محجد الحرام بھی وہاں پانچ وقت کی ازان دی جاتی ہے محجد نبوی اور محجد الحرام میں اور با جماعت نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور ابھی تو تراوی بھی ادا کی جاتی ہے تو بھائی وہ وہاں پر موجود جو اندر عملہ ہوتا ہے کام کاج کے لیے اور صفائی ستھرائی کے لیے وہ ٹوٹلی افراد باجماعت نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کے روز ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس وائرس کے تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تو محجد نبوی میں تو ابھی تراوی پر بھی پبندی تھی اور اتقاف پر بھی پبندی لگی ہوئی ہے تو ایسے میں ان مساجد کو کیا کھولا گیا ہے یا کھولنے کی تیاری کی جا رکھی ہے آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے جی میرے بھائی یہ اخبار سعودی اخبار کی طرف سے ایک نیوز آج لگائی گئی ہے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے ان لوگوں نے یہ خبر اس لیے شیئر کی ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی تھی تو اس کی تصدیق کے لیے یہ خبر گردش کی یہ ان لوگوں نے آج پوست لگائی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں بھائی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے کہ یہ دونوں مساجد کھولی جا رہی ہے یعنی کہ محجد نبوی اور محجد الحرام یہ ایک جھوٹی اور فیک نیوز ہے جو سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے ان پر بلکل پبندی ہے آپ نہ تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی تراوی وغیرہ یا جمعہ کی نماز بلکل آپ کو انٹر بھی نہیں ہونے دیا جائے گا آج سے غالباً غالباً چار جمعے پہلے ہم افراد محجد نبوی جا رہے تھے تو ہم کو بھائی انہوں نے دو سے تین کلومیٹر پیچھے ہی گاڑی روک کر پیچھے موٹ دیا تھا کہ آگے رستہ بند ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک محجد نبوی اور محجد الحرام بند کی ہوئے ہیں بھائی ان لوگوں نے اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ وہاں جماعت ہوتی ہے نماز تراوی ہوتی ہے لیکن اندر والا عملہ پڑتا ہے عام جتنے بھی افراد ہیں جن میں سعودی بھی اور خارجی بھی سب کی انٹری بند ہے ابھی تک میرے بھائی تو ایسی فیک نیوز پر یقین مت کیجئے پہلے پوری تسلی کیجئے پھر ایسی پوسٹیں شیئر کریں اور ایسی بات دوسروں تک پھیلائیں